اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں آج جو آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں اس میں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن ہے جو کہ میں نے آل ریڈی کیا ہوا تھا اور ڈیزائن کے حوالے سے میں نے کافی ویڈیوز اس پر یوٹیوب چینل پر میں نے ڈالی ہوئی ہیں اور پلیلسٹ بھی بنا دی ہے تو اس پلیلسٹ میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی گائیڈ کیا گیا ہے نیون سائنس کے حوالے سے کہ آپ ڈیزائن کس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور بھی کافی ٹرکس جو ہیں وہ میں نے گائیڈ کی ہوئے ہیں تو اب آج کی جو ویڈیو اس میں جو میں گائیڈ کروں گا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ لیزر کرواتے ہیں ڈیزائن کو تو گلاس جو ہے وہ ڈیزائن سے ہٹ کے جو علیدہ سے کٹنگ دی گئی ہوتی ہے تو اس کے لیے آوٹلائن کس طرح سے بن سکتی ہے اب یہ تھوڑا سا کریٹیکل ڈیزائن ہے تو اس میں ایک آسانی اسے مطلب جو ہو سکتا ہے طریقہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے انہیں بولڈ شو کیا ہوتا ہے جیسے کہ امیج میں نے کسٹمر کو بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا تو یہ اسی فارم میں پڑا ہوا ہے اب ہم یہ کسٹمر سے اکے ہوا ہے تو اس کو کس طرح سے فائنلائز کریں گے وہ طریقہ کار سامنے آپ کے میں کر کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں بیگرانڈ میں بیچے سے اٹھا رہا ہوں تو یہ وائٹ کلر اور اس طرح باقی کلر جو ہے شور نہیں ہو رہے تو اس میں بیگرانڈ کے ہوتے ہوئے ہی چلیں میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ پورا ڈیزائن جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ایف ٹویلو آپ پریس کریں گے یا یہ جو سوچ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو پریس کریں گے جو نیچے دیا ہوا جہاں پہ میرا ماوس ہے اس کو جیسے ڈبل کلک کیا تو یہ ایک وینڈو اوپن ہو گئی ہے یہ ایف ٹویلو سے بھی اوپن ہو جاتی ہے تو اس میں جو کلر ہم نے ڈیفرنٹ دیئے ہوئے تھے ان کلر کو میں بلیک کر دیتا ہوں یہ جنرل بلیک کلر کر دیا اس کے علاوہ جو ویٹھ ہے ویٹھ میں نے ٹویٹی فور دیتا ہوتا ہوں تاکہ نیونز جو ہے ان کا سائز جو ہے نا وہ میرمنٹ ہمارے سامنے آتی رہے کہ ڈیزائن کس طرح سے شو ہوگا نا تو وہ میں نے پہلے ویڈیوز میں گائیڈ کیا ہوا ہے تو وہی چیز جو یہ ٹویٹی فور ہم نے کیا ہوا تھا اس سے دوبارہ ہم نے ہیر لائن کر دینا ہے اور اوکے کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ شو ہو رہا ہے بیچ میں فلنگ کلر جو کچھ شو ہو رہے ہیں جیسے یہ وائٹ ہے اور یہاں پہ بلیک ہے اس کو بھی میں یہاں سے جو رائٹ سائیڈ پہ دی ہوئی ہے بار اس میں اس سے میں اس کو یہ ختم کر دیتا ہوں تو جیسے فلنگ کلر ختم کیا تو یہ آپ کے سامنے ڈیزائن آگیا اب میں پیچھے سے بلیک جو بیگرانڈ شو کیا تھا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ڈیزائن ہمارے سامنے آگیا ہے تو اس فارم میں آپ کا ڈیزائن تیار ہوا ہوا ہوتا ہے وہ جو پروسس کیا ہوا تھا کلرنگ ویرہ سارا کچھ وہ صرف کسٹمر سے اپروف کروانے کے لئے میں نے کیا ہوا تھا اس کے بارے میں میں نے گائیڈ کیا ہوا ہے پہلی ویڈیوز میں اب اس کو کس طرح سے آؤٹلائن دینی ہے کہ ہم لیزر میں جب کٹنگ کریں تو یہ ڈیزائن صرف بچے فالتو گلاس جو ہے وہ سارا جو ہے نا لیزر سے کٹ ہو جائے تو اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پورے ڈیزائن کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اور اس کو ہم کنٹرول جی پریس کریں گے گروپ کر لیں گے کنٹرول جی میں نے کر لیا تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹور الائنمنٹ یہ شو ہو رہا ہے تو یہ کنٹور الائنمنٹ جو ہے یہ یہاں پہ ہم نے کنٹورنگ جو کرنی ہے یہ اوپر آپشن سے بھی آیاتا ہوتا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ اور یہاں پہ ایفیکٹس اور یہ آگیا کنٹور ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم نکال سکتے ہیں اور ابھی جو ہم نے کنٹورنگ کرنی ہے وہ یہ پورے کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ پوائنٹ فائیو انچ جو میں نے سلیکٹ آلڈی کیا ہوئے تو یہاں پہ پوائنٹ فائیو انچ میں دے رہا ہوں پوائنٹ فائیو انچ کا مطلب کہ ہاف انچ اگر ایم ایم میں آپ میر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایم ایم میں کرنے کے لیے یہ اوجیکٹ کو آپ سلیکٹ نہیں کریں گے کینسل کر دیں گے اور یہاں پہ ملی میٹرز میں آ جائیں گے یہ اوپر دیئے ہوئے انچز وغیرہ اور یہ میلی میٹرز تو میلی میٹرز میں نے سلیکٹ کر لیے تو ایم ایم میں اگر آپ ایزی سمجھتے ہیں تو اس میں آ سکتے ہیں تو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اب ایم ایم جو ہے یہ ٹویلو پوائنٹ سیون بن رہے ہیں ٹھیک ہے ہاف انچ جو ہے تو اب اتنا جو کنٹور کرنا یہ اوپر تین سوچز دیئے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بھی کروڈا کا ورجن جو ہے اس میں سوچز آگے بیچے ہو سکتے ہیں تھوڑا بہت لیکن یہ ہے کہ پروسس یہی ہے سیم تو یہ آوٹسائیڈ کنٹور کا بٹن ہے اور یہ انسائیڈ کا ہے تو میں آوٹسائیڈ جو کنٹور ہے وہ کروں گا اور اس کے لیے یہ بٹن پریس کیا اور میں جیسے ہی اپلائی کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیے لائنز آگئی ہیں پوری یہ ڈیزائن کے بھی اردگیت آگئی ہیں اور کچھ ایکسٹر ہی آگئی ہیں جو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہیں پہ اسے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم کنٹرول اس میں کنٹرول کے پریس کریں گے جیسے ہی میں نے کنٹرول کے پریس کیا تو یہ ہم نے دیزائن یہ کٹھا ہوا ہوا تھا یعنی کہ جو ابھی ساتھ لائنز آگئی ہیں آوٹ لائنز یہ اور باقی وہ جوائنٹ تھا تو اس کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر لیا ہے کنٹرول پلس کے دبا کے جب یہ چیز آپ کر لیں گے تو پھر اسے انسیلیکٹ کریں گے تو جیسے ہی یہ انسیلیکٹ کیا تو دوبارہ جب اس میں آپ لیدہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ شیپ لیدہ آگئی جو ہمارا ڈیزائن تھا اور یہ جو ابھی ڈیزائن بیلٹ ہوا ہے یہ وہ آگیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے فالتو گلاس کٹنگ کے حوالے سے کہ جو آٹلائنز ہیں ان کو میں جائنٹ کر لوں گا کس طرح سے یہ ٹول دیا ہوا ہے فری ہینڈ ٹول فری ہینڈ ٹول پریس کیا یہ لگایا اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے جائنٹ کر دیا اس کو دوسری طرف سے بھی ایسے ہی میں نے جائنٹ کر دیا ان کو کرز میں بعد میں دے لوں گا اسی طرح اوپر سے میں نے اس کو اس کے ساتھ اور یہاں سے یہ اس کے ساتھ جو ہم نے آٹلائن رکھنی ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ جیسے یہ ایرو اور یہ پورا ڈیزائن نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایک ہی شیف دے دیں گے کرونگ یہاں پہ دے دیں گے بعد میں کرتے ہیں یہ اب اوپر بھی یہ جائنٹ ہے اوکے ہو گیا یہ سٹراؤ والی جگہ آ گئی اور یہ باقی تقریباً سارا جائنٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ جو ان کو بعد میں کرو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ ابھی میں کر دیتا ہوں جو ہم نے نیو لائنز لگائی ہے تو وہ ایجز شیپ میں اس کو تو یہ میں نے شیپ ٹول جو ہے اسے سیلیکٹ کیا اور سنگل کلک کیا جس لائن کو ہم نے کرو دینا ہے تو یہ کرنے کے بعد جیسے ہی سنگل کلک اس کے اوپر کیا تو یہ ایکٹیو ہو گیا ٹول یہ کروینگ ٹول ہے کروینگ ٹول پریس کیا اور یہ ہم نے اس کو کرو دے دیا اسی طرح چاروں کارنرز جو ہیں اس کو ہم نے کر لینا ہے جو چار لائنز ہم نے لگائی ہیں ان کے لئے بات کر رہا ہوں پھر اس پہ سنگل کلک کیا اور اوپر کروینگ ٹول سے ہم نے کرو دے دیا اسی طرح اس میں آ جائیں تو اس میں بھی اسی طرح ہی ہیں سنگل سیلیکٹ کیا اور یہ کرو میں نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس لئے وہ پوری لائن موو ہو رہی ہے تو یہ کرو جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سنگل وہاں پہ کلک کرنے کے بعد اور اس طرح سے کرو ہم دے سکتے ہیں تو یہ بھی کرو آ گیا اب اوپر والی لائن رہ گیا اس کو بھی اسی طرح سے ہی سنگل کلک کیا اس کے اوپر اور یہ ایکٹیو ہوا ٹول اور میں نے اسے کرو دے دیا اوکے ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے آوٹ لائن ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے اندر والی لائنز جو ہیں ان کو ہم نے ڈلیٹ کرنا ہے یہ آپ بلکل آسان طریقہ بتا رہا ہوں اور یہ اتنا پرفیکٹ آوٹ لائنز بنیں گی کہ آپ کسی بھی ڈیزائنے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح سے یہ ڈیزائننگ نہیں کر کے دیتا جس کے ایسے آپ کا ڈیزائن بیسا نہیں نکلتا بہت زیادہ آوٹ سائیڈ پہ آپ کی باؤنڈریز جو بچی ہوتی ہیں تو وہ بڑی بری لگتی ہیں تو اس لئے یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت فائن کوالٹی میں آپ کا آوٹ لائنز آئیں گی ابھی جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ ٹول دیکھ رہے ہیں کراپ ٹول اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا کراپ ٹول میں بھی ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں تین ٹول ہیں تو ہم نے اس کو وائرل سیگمنٹ سوری ویچول جو سیگمنٹ ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا اب جو بھی ہماری آوٹ لائنز ہیں یہ اندر والی ان کو ہم اس سے اڑا دیں گے یہ میں نے یہ کر دیا اسی طرح سارے کو ہم نے اندر سے اڑا دینا ہے یہ دیکھیں اب جو قریب قریب یہ بھی یہ بھی اڑا دیئے اب جو اندر والی لائنز ہیں اس کو ہم کیا کریں گے یہ اوپر جو پک ٹول ہے پک ٹول سیلیکٹ کر کے اور یہ دیکھ رہے ہیں سوری یہ موو ہوا ہے تو غلط ہو گیا ہے میں انڈو کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ہم نے ابھی ویلڈ نہیں کی ہوئی وہ ڈیزائن کو ویلڈ کریں گے اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو لائنز ہیں یہ ساری اس کے ساتھ جوائنٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرول کے دوبارہ پریس کرنا ہے کنٹرول کے اس کے بعد ہم نے اندر والی لائنز جو ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں وہ علیدہ ہو گئی ہیں باقی ڈیزائن سے تو ان سب کو سیلیکٹ کر لیا ہے ہم نے اور ڈیل کا بٹن پریس کریں گے تو ڈیل ہو گیا اب یہ دیکھیں آؤٹ لائنز تیار ہو گئی ہیں ہم نے اس کی بانڈری تیار کیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اسی کو اٹھا کے پہلے اسے پورے کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے اسے کنٹرول ڈبلیو کریں گے اگر وہ نہیں کرنا چاہے تو اوپر یہ سوچز ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں یہ ویلڈ کا سوچ ہے ویلڈ کر دیا اور یہ اب لائنز ویلڈ ہو گئی ہیں جو چار لائنز ہم نے سپیر لگائی تھی اب یہ دیکھیں یہ ایک شیپ میں آ گیا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے شیپ پہ جو ہم نے ڈیزائن فائنل کیا تھا اس میں بلکل اسے اپنی جگہ پہ سیٹ کرنا ہے جہاں پہ ڈیزائن آپ کا پرفیکٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل ان لائن ہو گیا اور اس طرح سے ہماری آوٹ لائن تیار ہو گئی ہے اور لیزر پہ جب آپ لے کے جائیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی پراسس بدا دیتا ہوں اس پورے کو سیلیکٹ کریں گے باہر والی باؤنڈری کو سیلیکٹ نہیں کریں گے اس کو ڈیفرنٹ کلر لیزر پہ دینا ہوتا ہے کہ کٹنگ کس کی ہو اور انگریونگ کس کی ہو اور اس میں ہم نے اس کو جیسے یہ ییلو کلر میں دیتا ہوتا ہوں انگریونگ والے کو یا مارکنگ والے کو مارکنگ ہوگی ہے اور باؤنڈری جو بلیک یہ کٹنگ کے لیے ہے تو اس طرح سے یہ لیزر کے لیے تیار ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت ہیلپ فل ہوگی اس پر پریکٹس ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ کسی قسم کا بھی آپ کام کر رہے ہیں نیون سائنس کا کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی اگر آپ گرافکس کا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بڑی ہیلپ فل ہے اور بہت جبوں پر یہ چیز یوز ہونی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کریں اپنے دوستوں سے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے تعاون کا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ